جب وہ لڑکی اپنے سبنے سے اٹھتی ہے تو وہ ان لوگوں کو بتاتی ہے اس نے ایک پریوار دیکھا تھا اس میں ایک باپ تھا اور اس کا ایک چھوٹا بیٹا جن کا گھر گاؤں سے باہر کی طرف تھا اور جب کبھی وہ گاؤں میں اپنی جرورتوں کا سامان لینے آتے تھے ان کے ساتھ بورا برطاف کیا جاتا تھا صرف چرچ کے پادری ہی ان کے ساتھ ایک اچھا برطاف کرتے تھے چرچ کے پادری نے اس بچے کے باپ کو ایک لوکٹ دیا تھا اور کہا تھا تم یہ لوکٹ پہن لو اس لوکٹ کو پہننے سے تم ہمیشہ بوری بلاوں سے دور رہو گے اور اس نے وہ لوکٹ پہن لیا اور وہ بچہ اسی گاؤں میں سکول میں پڑتا تھا جہاں اس کی دوستی ایک لڑکی سے ہوئی تھی اور کچھ ٹائم بعد وہ کافی اچھے دوست بن چکے تھے لیکن کہیں نہ کہیں وہ لڑکا اس لڑکی کو چھانے لگا تھا ایک بار اس لڑکے کا باپ جنگلوں میں لکڑیاں کھاٹنے گیا اور وہ وہاں سے کبھی واپس نہیں آ پایا یہ سن کر اس لڑکے نے اپنے باپ کو کھوجنے کی کوشش کی لیکن اس کا باپ اسے کہیں نہیں ملہ پھر اس لڑکے کو چرچ کے پادری نے پالا اور کچھ ٹائم بعد اور وہ لڑکا اور اس کی دوست اپنی آگے کی پڑھائی کے لئے شہر چلے گئے وہاں پہ کچھ سال پڑھائی کرنے کے بعد ان کو اپنی گاؤں کے ایک خبر ملنے لگی کہ گاؤں میں کسی جانور کا آتنگ ہے وہ اس بات کو سمجھ نہیں پائے اور وہ گاؤں کی طرف ابھی چل پڑے اور وہ دونوں جب گاؤں پہنچے دونوں نے دیکھا آدھا گاؤں تو کھالی ہو چکا ہے اور وہ لڑکا اس پادری کے پاس گیا اور اس نے پادری کو کہا یہ آخر چل کیا رہا ہے گاؤں کی لوگ کیسے مر رہے ہیں تو اس پادری نے کہا یہ بات تو میں بھی نہیں جانتا گاؤں کی لوگ مارے جا رہے ہیں کسی آدم کھور بیڑیا اسے آدم کھور بیڑیا ہاں وہ ایسا کہا جاتا تھا آدم کھور بیڑیا کافی کھوکار ہوتا ہے وہ ایک انسان کی زندگی سے پانچ کنی زندگی جیتا ہے اور اسے ہمیشہ شکاہ چاہیے ہوتا ہے اس لئے وہ یہاں کی لوگوں کو مار رہا ہے تو لڑکے نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اگر یہ سچ ہے تو ہم ایسے لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہم اس جنگل کی طرف جائیں گے اور اس لڑکی نے بھی فیصلہ کرا کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ اور گاؤں کے کچھ لوگوں کے ساتھ جنگل میں وہ اس آدم کھور بیڑیا کا شکار کریں گے وہ سب جنگل کی راستے چل پڑے کچھ بھی دیکھ پناہ آسان نہیں تھا وہ اپنے ہاتھوں میں مساری لکے جا رہے تھے اور اپنے گھوڑے ہاتھوں میں بددوک انہیں یہ نہیں پتا تھا ان کا سامعہ کس سے بڑا ہے جس نے آدھے گاؤں کو ختم کر دیا تھا اور بچے کچھ لوگ بھاگ چکے تھے تب ہی وہ لڑکا اپنے اس گروب سے بھٹک گیا اور اس کا پیچھا وہ آدم کھور بھیڑیا کر رہا تھا جیسی وہ لڑکا دیرے دیرے آگے پڑھ رہا تھا اس کو کس تو کٹ پڑھ لگ رہا تھا وہ آگے آگے چلتا رہا اور اس کے بعد اس کو آدم کھور بھیڑیا نے کٹ کھایا اس کو بچانے کے لئے اس کی گاؤں کی لوگ اس کے پاس آئے لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی گاؤں کی لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اب وہ بھی بھیڑیا بن سکتا ہے اور اس کی دوست جس سے وہ پیار کرتا تھا وہ بھی بیچ راستے میں کئی بھٹک چکی تھی اور اس بھیڑیا نے اس لڑکی کو دور سے دیکھ لیا تھا اور وہ لڑکی اس کو دیکھ کے بھاگی وہ بھاگتی رہی بھاگتی رہی بھاگتی رہی اور ایک جگہ جا کے روک گئی اور اس بھیڑیا نے اسے کچھا کھا لیا اور جیسے ہی ان گاؤں لوگ اس لڑکی کو ڈھونڈا وہ مر چکی تھی اور وہ لڑکا ایک بھیڑیے میں بدل چکا تھا اور اس کو اس لڑکی کی مرنے کا حساس ہو چکا تھا اور اس کے اندر اور زیادہ خصہ آ چکا تھا گاؤں والے وہاں سے سارے بھاگ گئے اور وہ لڑکا سونگتے سونگتے اس بھیڑیے تک پہنچا جیسے اس نے اس بھیڑیے کو دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اس بھیڑیے نے وہی لوکٹ پینا ہوا تھا جو اس پادری نے اس کے فادر کو دیا تھا اس کا مطلب وہ بھیڑیا کوئی اور نہیں تھا وہ اس لڑکے کا باپ تھا اب وہ دونوں اپس میں ایک دوسرے کو گھورنے لگے اور اس کے بعد اس لڑکے کے آنکھوں میں وہ ایک غصہ تھا ان کے پیچ میں لڑائی شروع ہو گئی سوچھا اور اس لڑکے نے اس کے باپ کو مار دیا یہ بات کوئی نہیں جان پایا واقعی اس کا باپ بیڑیا بنا کیسے سپنا پورا ہونے کے بعد اس لڑکی نے کہا اس کے سپنے میں جو لڑکی مری تھی وہ کوئی اور نہیں تھا وہ لڑکی وہ خود تھی کیونکہ اس کی آنکھیں بلکل اسی کی طرح تھی صرف چہرہ الگ تھا لیکن آنکھیں بلکل ویسی تھی تب ہی وہ جان پائی آنکھ کیوں نہیں اس بیڑیا نے اسے مارا تھا شاید اس بیڑیا کو اس کی آنکھوں میں سب دکھ چکا تھا شبہ چکا تھا شبہ چکا تھا لیکن ہوں یہ پارٹ 3 تھا اور ایسی سٹوری میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا اور سٹوری سننے کے لئے پلیس سٹے تونڈ اور آپ کو ریلی اگر پسند ہے تو پلیس اس کو شیئر کیجئے گا تینکیو سو مچ ٹیک کیر پیس موسیقی